آقائد و جہان فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اپنی زبانیں بند رکھو مسلمانوں کے معاملات میں کسی کی برائی نہ کرو غیبت نہ کرو چغلی نہ کرو کسی پر بہتان نہ باندھو میرے دوستوں غیبت یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کر باتا ہے لوگوں کے درمیان فساد پیدا کر باتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں جو انسان روزہ رکھتا ہے اور روزہ کی حالت میں غیبت کرتا ہے برائی کرتا ہے تو اس کا روزہ رکھنا بیکار ہے وہ صرف بھوکا اور پیاسا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا روزہ قبول نہیں ہے اور میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے اللہ پاک اس کی زبان کی تاثیر مٹا دیتا ہے پھر وہ دعائیں کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے گڑ گڑاتا ہے تو کوئی دعا اس کی قبول نہیں ہوتی ہے وہ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ کا مردود ہو گیا اللہ کی بارگاہ کا ناپسند دیدہ ہے یہ اپنی زبانوں کو پاک کرو پاکی دا رکھو تم دوسروں کے برائیہ کرو گے پیٹ پیچھے تو تمہاری بھی ہوگی اور اگر کوئی تمہاری برائی کرے تو بالکل پروانہ کرو بے خبر ہو جاؤ اس سے اللہ رب العزت حساب فرمانے والا ہے معاملات اللہ پر چھوڑ دو اس دل کو حسد سے نفرت سے بغز سے کینا سے غیبت سے چخلی سے پاک کر دو کسی کے لیے حسد نہ پیدا کرو جب دل میں حسد ہوگا تو محبت کہاں سے آئے گی جب دل میں لالچ ہوگا تو سخابت کہاں سے آئے گی جب دل میں نفرت ہوگی تو محبت کہاں سے آئے گی یہ ہر چیز ہر چیز کی زد ہے دنیا میں حسد اس کی محبت اندھیرہ انجالہ نفرت محبت پیار تو وہ چیز اپناو نا جس سے سرکار بھی خوش ہے اللہ پاک بھی خوش ہے نفرت کو نکال دو دلوں سے حسد کو نکال دو دلوں سے کینا بغز تمام کو نکال دو اور ان کی جگہ پہ محبت پیار علفت انسیت ان چیزوں کو پیدا کرو دل کے اندر میں نے دیکھا ہے ایسے بھی حسد کرنے والے اور غیبت کرنے والے ہیں جو چوک چوراہوں پر بیٹھتے ہیں کسی کی بیٹی کا رشتہ تربا دیتے ہیں کبھی میاں بیوی میں لڑائی کروا دیتے ہیں کبھی پڑوسی پڑوسی کے درمیان دیواروں کے اوپر کاتے لگوا دیتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا حضرت سیدنا ابن عامر فرماتے ہیں کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے اللہ پاک اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا وہ بندہ کتنا بدنصیب ہے جس پر اللہ پاک نظر رحمت نہ فرمائے جو غیبت کرتا ہے وہ نہایت زلیل اور بہت بیکار ہوتا ہے اور بتایا گیا بزرگوں نے کہ اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور کسی دوسرے انسان کی برائی کرے تو سمجھ لو کہ یہ دوسرے کے پاس جا کر تمہاری بھی برائی کرتا ہے یہ ایسا انسان ہے جو کسی کو نہیں بخشتا ہے یہ کسی کا قریبی نہیں ہوتا ہے ارے جو اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو وہ کسی بندے کے قریب ہوگا اس نے اپنی زبان کی وجہ سے اپنے وجود کو جہنمی بنا لیا غیبت اور کچھ ایسے ظالم ہے کہ جو انسان کے اندر غیبت اسے کہتے ہیں جو انسان کے اندر آئیب ہے اسے بیان کرنا پیٹ پیچھے مثلا کوئی آدمی شرابی ہے اور وہ وہاں موجود نہیں ہے تو اس کے تعلق سے بتایا جائے وہ شراب پیتا ہے اور پرادن پیتا ہے اس کی بی بی ناراض بچے ناراض معاشرے میں عزت نہیں وہ چیز اس کے اندر ہے مگر یہ پیٹ پیچھے کہہ رہا ہے تو یہ ہے غیبت اور کچھ ایسے ظالم ہے کہ سامنے والے کے اندر وہ چیز ہے بھی نہیں تب بھی یہ برائے کر رہا ہے جیسے ایک شریف انسان ہے یہ پیٹ پیچھے آگر کے کہتا ہے وہ سود کھاتا ہے وہ شراب پیتا ہے ارے اس کی لڑکی میں یہ عیب ہے حالانکہ عیب نہیں ہے تو یہ بہتان اور بہتان کی سزا جہنم ہے ارے اپنے آپ کو صدھارو پہلے کی ماں بچوں کو تعلیم دیا کرتی تھی میرے شہزادیں غیبت مت کرنا ہمیشہ سچ بولنا حق بولنا اللہ کی حمد بیان کرنا مصطفیٰ کی ناتیں پڑھنا کبھی کسی کی برائی نہ کرنا چھوٹوں پہ شبکات بڑوں سے محبت کرنا یہ ماں بتاتی تھی آج کی تم ماں خود بیٹھ کر کے تیری میری چغلیاں کر رہی ہیں تو بیٹے کیسے ستریں بیٹیاں کیسے ستریں میرے دوست تو بزرگو دو لوگوں کے درمیان نفرت نہ ڈالو سرکار علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جو انسان دو بھائیوں میں نفرت پیدا کروائے وہ کیسا ہے میرے آقا نے فرمایا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں زلیل اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے پڑو بہر الدمی اللہ آمائی بن الجوزی کی کتاب وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے اللہ پاک اس کے چہرے سے نور ختم کر دیتا ہے نہ ہوسچا جاتی ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں اللہ سے توبہ کیا کرو گناہوں پہ شرمندہ ہوا کرو نہ غیبت کرو نہ کسی سے حسد کرو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے بابرکت ساپ کرو دل کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے برائی کی معاف کر دو اس امید پر کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا یہ امید اللہ کی اداز سے رکھو بندے کو معاف کرنے نہ کرنے میں کیا ہے وہ کیا کر سکتا ہے وہ آجز ہے بے قس ہے اللہ کی اداز سے امید رکھتے ہوئے اسے معاف کرو جا جو تُو نے کیا ہے تجھے مبارک ہو میں مصطفیٰ جانے رحمت کا غلام ہوں میں تجھے معاف کرتا ہوں تو وہ شرم سے خود ہی پانی پانی ہو کر کہ تمہارا غلام بن جائے گا اور تم خود ہی نفرت کرو گے ہائے ہائے تو کیا فائدہ اپنے معاملات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سپرت کیا کرو اللہ کی اداز سے امید رکھو اللہ پاک میں نیک عامال کی توفیق اتا فرمائے اور اس پوری آفت سے عالم اسلام کو محفظ کرو